اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زیٹ فائیو آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسود لاہور سے ہمارے ساتھ ران عظیم ہوں گے اور اسلام بات سے سوہیل بھٹی ہمیں جوائن کریں پہلی خبر جو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈینگی کنٹرول میں ناکامی معاملہ وفاقی کابینہ تک پہنچ گیا ہے اور ڈینگی کے ایک اور خطرناک سپیل کی نشان دہی کر دی گئی ہے صوبوں کی جانب سے وفاقی حکومت کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کابین کشاف ہوا ہے اور صوبوں نے ڈینگی کنٹرول میں وفاقی حکومت کی ایڈوائزریز کو نظر انداز کر دیں کتیس ہزار افراد ڈینگی کا شکار ہے جو کہ پینتالیس افراد موت کے موں میں بھی جا چکے ہیں سوہیل بھٹی اس خبر پر روشن ڈالیے گا موسم بدر آئے تو یہ تمام اقدامات ہوتے ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے اب یہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک اور خطرناک سپیل آ جائے گا موسم کی تبدیلی کے بعد سپیل کے کیا چانسز ہیں جو ڈینگی وائرس لے کر آئے گا اور پرٹیکلر ہمیں بتا ہے کہ حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے جی مدیہ دیکھئے پاکستان کے اندر تقریباً تین سال کب ڈینگی کے حملوں کا سلسلہ شروع ہوا اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو موثر طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں یہ ہر سال بڑھ رہا ہے پہلے کے مقابلے میں رمض سال تیاریوں تھیں کہا گیا کہ اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں وزارت قومی صحت کی جانب سے وفاقی دار الحکومت کی سطح کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ایک پلین دکھائی دیتا تھا کسی حد تک لیکن جب ڈینگی کے زیادہ تر جو امراض جو زیادہ تر حملے جہاں ریپورٹ ہوئے اس کے اندر پوٹوہار ریجن ہے اگر ہم پنجاب کے والے سے بات کریں اس کے بعد پنجاب کے کچھ دیگر بھی شہر اس سے متاثر تھے لیکن پوٹوہار جن سب سے زیادہ متاثر ہوا یہ وہ ریپورٹ ہے جو کہ وفاقی قبینہ کے جلاس میں پیش کی گئی اس کے بعد گوادر کا علاقہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے لیکن گوادر سے ہمیں بہت کیسیز ریپورٹ نہیں ہوئے لیکن گوادر بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے ڈینگی کی وجہ سے اس کے بعد لس بیلا کا علاقہ جو کہ بلوستان میں ہے یہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا اور سندھ کے اگر بات کریں تو کراچی بھی اس سے کافی افیکٹ ہوا تو اوورال اکتیس ہزار لوگ ڈینگی سے اب تک متاثر ہوئے ہیں جس میں پنٹالیس افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں اب اس سارے سینیریو کے اوپر آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی اور صبائی حکومتوں کی جانب سے بیان جاری ہوتے ہیں کہ یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ فسیلٹیز ہیں ریپورٹس تیار ہو رہی ہیں لیکن عملی طور کے اوپر جب انحالی دینوں کے اندر ڈینگی کے واقعات میں اضافہ ہوا تو صورتحال کیا تھی اس کی منظر کشی کی گئی وزارت قومی صحت کی جانب سے وفاقی کبینہ کے اجلاس میں جہاں پر بتایا گیا ہے پرائم نیسٹر پاکستان اور کبینہ کے دیگر میمبران کو کہ ملک بھر سے جو ڈینگی کے اضافہ ہوا جو ریپورٹ ہوئیں ہم اس کو واقعی موثر طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکے وجہ کیا تھی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے وزارت قومی صحت نے صبح کو متعدد ایڈوائزریز جاری کی ان ایڈوائزریز کا مقصد یہ تھا کہ کس طریقے کے ساتھ چورٹس ٹائم کے اندر لوگوں کو ڈینگی سے محفوظ بنایا جائے اور جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کا کامیاب ٹریٹمنٹ کیے جا سکے لیکن وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے تحریری طور کے اوپر جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے انہوں نے کبینہ ارکان کو کہا کہ ہم نے جتنی ایڈوائزریز جاری کی صبحوں کو انہوں نے ان کے اوپر عمل نہیں کیا ان کو نظر انداز کیا اور صبحوں کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈینگی کے مسئلے سے نمٹ سکے یہ ایک بڑی الارمنگ سٹویشن تھی کہ پہلی دفعہ اس سال ڈینگی کا یہ مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا کہ تین سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کی باوجود صبحوں کا لیزون ہے عالمی کچھ ادارے بھی اس کے اوپر معونت فراہم کرتے رہے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر زفر مرزا صاحب نے کبینہ کو اور پرمیسٹر آف پاکستان کو بتایا کہ صبحوں کی استعداد نہیں ہے اور اگر وفاقی حکومت انہیں گائیڈ کرتی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھئے اٹھاریویں ترمیم کے بعد تلیم اور دیگر شعبوں کی طرح صحت کا شعبہ بھی صبحوں کے پاس تل گیا صبحوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس شعبے کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں لیکن وفاقی حکومت کی سطح کے اوپر وزارت قومی سطح کا ایک ایڈوائزری روڈ رہتا ہے ان کی ایکسپارٹیز کی وجہ سے ان کی انٹرنیشنل لیول کے پر جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور عالمی داروں کے تعاون کی وجہ سے لیکن صوبے اس کوپریشن کو اس ایڈوائزریز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے خمیازہ کون بھگت رہا ہے عام لوگ عام شہری جو اس سے متاثر ہوئے اس کے ساتھ اب مسئلہ کا حل کیسے ہونے ہیں اس مسئلے کی سنگینی اس نہت پر پہنچ چکی ہے کہ اب پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کی سطح کے اوپر مختلف ایسے بیماریاں جو مسلسل کئی سالوں سے موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس وقت ساتھ نیشنل کنٹرول پروگرام جاری ہیں جس کے اندر ٹی بی کا پروگرام بھی ہے ایڈ کا پروگرام بھی ہے اس حوالے سے اب وفاقی حکومت نے وزارت قومی صحت کے توسط یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈینگی کنٹرول پروگرام ملکی سطح کے اوپر شروع کیا جائے وفاقی حکومت کی سطح پر بھی اور صبحوں کے بھی اس کے اندر معاونت فراہم کی جائے گی اور اس سسلے کے اندر وزارت قومی صحت نے عالمی داروں کے ساتھ اپنا پلین تیار کر لیا ہے ان کا تعاون بھی حاصل ہے وفاقی قبینا کو آئندہ جلاس کے اندر اس سارے پلین کے اوپر تفصیلاً بریفنگ دی جائے گی کہ ڈینگی اس بڑے پیمانے پر ہر سال اب حملے کر رہا ہے اس سے نمٹنے کے لیے ناغذیر ہو چکا ہے کہ ہم قومی سطح کے اوپر نیشنل ڈینگی کنٹرول پروگرام شروع کریں تو ایک تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آئندہ جلاس کے اندر اس کی بضابطہ طور کے پر منظوری لی جائے گی لیکن اسی کے ساتھ ایک اور الارمنگ سٹویشن کی جانب نشاندہ ہی کی ہے وزارت قومی صحت نے کہ موسم بہار کے دوران یعنی کہ فروری دو ہزار بیس کے آن ورڈ ایک مرتبہ پھر ڈینگی کا خطرناک سپیل آنے والا ہے جس سے لوگ بری طرح سے متاثر ہوں گے اس سے کیسے نمٹنا ہے کیا پیش کی تدبیر کرنی چاہیے اس سلسلے کے اندر ایک رپورٹ تیار کی جاری ہے اور اس رپورٹ کو جو قومی ڈینگی کنٹرول پروگرام ہوگا اس کے ساتھ منسلے کر کے ہی جاری کیا جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے ابھی نائنٹی ڈیز ہیں گارنمنٹ کے پاس اور اللہ کرے کہ ہم یہی کے خطرناک سپیل کی نشاندہ ہی کر دی گئی اور اس سے پہلے ہی اس کو کمپلیٹ بھی کر لیا جائے ابھی ران عظیم کی سٹوری ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کون کون سے حکومتی وزراء حکومتی پالیسیوں سے ہٹ کر بیان بازی دے رہے ہیں اور حکومت کے لیے بدنامی کا سبب مر رہے ہیں وزیراعظم نے اس پر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ران عظیم آپ بتائے گا ٹرگر کرنے والے بیانات تو بہت سے حکومتی وزراء دے رہے ہیں اب یہ وزیراعظم کی جانت سے جو ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے یہ بات صرف ناراضگی تک رہ گی یا پھر کوئی ایکشن بھی ہوگا دیکھیں اس پر مدیہ بقیدہ ایکشن ہوگا اور اس خوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا ککرل وزیراعظم پاکستان نے جو نوجوان پروگرام کا افتتاہ کیا جس میں آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ چند ایک وزراء جو ہیں وہ غیر حاضر تھے اسلام آباد میں ہونے کے باوجود بھی ان وزراء کو وہاں پر نہیں بلایا گیا تو آپ ان وزراء کے نام بھی جانتی ہیں جو وہاں پر موجود نہیں تھے اور جو کسی وقت میں عمران خان کے بہت قریب رہے ان وزراء کے بیانات ان وزراء کے کچھ حرکات ان وزراء کے کچھ رابطوں کی وجہ سے سب سے زیادہ پارٹی کو نقصان ہو رہا تھا جس پر بلکل واضح طور پر کے پنجاب اور وفاق کے وزراء کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو وزراء پارٹی کے لیے بدنامی کا سبب بڑھ رہے ہیں جن وزراء کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہے ہیں حکومت کو نقصان پہنچ جا رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کر ہی دی جائے جس پر عمران خان نے بقیدہ اپنے کبینہ اجلاس پہ بھی اس بات کا اظہار کیا اس کے بعد انہوں نے جو تحریک انسارف کا تنگ ٹینک تھا جس کی میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ شاید ہمیں ہمارے سیاسی محارفی نہیں طرح نقصان نہ پچھا رہے ہوں جتنے ہمارے اپنے ساتھی ہمیں نقصان پچھا رہے ہیں انہوں نے خاص کر وہ ایک کروڑ نوکری کے معاملے والے بیان پر پڑا سخت برمہی کا اظہار کیا پھر انہوں نے اپنے ایک اتحادی جو سیاسی پارٹی ہے ان کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کے ایک برے قریبی عوضے دار نے جو پچھلے دنوں میں ایک پریس کانفرنس میں کی جس میں انہوں نے دہر کے انصاف پر عدم اعتباد کا اظہار بھی کیا اسی طرح انہوں نے پنجاب کے اندر خاص کر کہا کہ پنجاب اور کی پی کے جو ان کا ٹارگٹ تھے کہ یہاں پہ مسالی کام ہوگا تو انہوں نے پنجاب اور کی پی کے سے جو مایوسی ہوئی اور کی پی کے کے اور پنجاب کے دونوں جو نمبر ون وہاں پہ ہیں ان کے حوالے سے بھی انہیں کہا گیا گیا ان کی پارٹی نے ان کی تنظیم کے اہم لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان دونوں پر بہت زیادہ اعتبار کیا تھا مگر ان کی پرفارمس نہ ہونے کے برابر ہے پھر عمران خان صاحب نے بقاعدہ ایک ایسے پولیس افسر کے حوالے سے بات کی کہ دیکھیں کہ حمزہ شہباز کی تاریخ ویشی پر ایک ایس پی رینگ کے پولیس افسر کے ساتھ حمزہ شہباز جس طرح پیش آئے اور جس طرح وہ سوشل میڈیا پر سر ایم چلا کہ انہوں نے انہیں ڈانڈ پلائی اور وہ پولیس افسر سر نیچے کر کے پیچھے ہو گئے تو اس پر بھی خان صاحب نے کہا کہ اس طرح لگتا ہے کہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ شاید اب بھی شریف خاندان کی غلام ہے اور شاید اب بھی وہ یہی سمجھتی ہے کہ اب بھی حکمرانی شریف خاندان کے بحاظ ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ مولانا کے دڑنے کے فوری بعد برے بیوانے پر تبدیلیاں ہوں گی اور اس تبدیلیوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بلکل واضح کہا ہے کہ اب کسی کی سفارش کسی کی رائد یا کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں اتنے دن دیے جاتے ہیں اور اتنے دن میں تو اپنی کارگردگیوں بہتر کرو بلکل یہ واضح طور پر کلیر ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور جن وفاقی وزراء کے پی کے اور پنجاب ان تینوں صوبوں کے وزراء جو ہمیں تبدیل ہو رہے ہیں اور آئندہ مولانا کا اگر دڑنہ نہیں ہوتا تو پھر دڑنے سے پہلے ہو جائیں گے اگر ان کا دڑنہ ہوتا ہے جو مشروط ہوگا تو اس دڑنے کے بعد آپ فوری دیکھیں گے یعنی نومبر اور دسمبر کا جو آغاز ہے اس میں وفاق کی سطح پر اور دونوں صوبوں میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی اور جو نام تبدیلیوں کے حوالے سے آ چکے ہیں وہ بھی فائنل ہو چکے ہیں اور اب کئی ایسے وزراء بھی ہیں جنہیں اہم ترینی جلاستوں میں بلانے سے بھی گریز کیا جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے گزشتہ روز ایک تقریب میں بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے جی اگلی خبر کے جانے بڑھیں گیتی ادم توجہ اور وزارتوں کا اختلاف عالمی مارکیٹس سے بھاری ذرہ مبادلہ کمانے کا سلسلہ لٹک گیا ہے پاکستان حلال آثورٹی کو وزارت تجارت کے ماتحد کرنے کا یہ معاملہ ہے اور پاکستان حلال آثورٹی کابینہ نے بین علیہ وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور اس کمیٹی میں وزیر سائنس وزیر تجارت اور مشیر براہ ادارہ جاتی اصلاحات کو شامل کیا گیا ہے تو سویل بیٹی آپ انٹی ٹیل اس خبر کو بتائیں گے کہ کمیٹی تشکیل دے جانے کا آخر مقصد کیا تھا اور ذرہ مبادلہ کمانے کا سلسلہ لٹک کیسے گیا یہ کیا معاملہ ہے مدیہ دیکھئے پاکستان کے اندر بہت سیسے پوٹینشل موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں ہمارا سب سے زیادہ فوکس اس وقت ہے ٹیکسٹائل کی مسنوات کے اوپر اگر ٹیکسٹائل کی مسنوات اچھا ریٹن دیں تو ہمیں کچھ سالوں کے اندر اچھا ریٹن ملا لیکن آلوی مارکیٹ کا جو ایک اس کا جو ڈریکشن ہے اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں جتنی ڈائیورسیفکیشن ہونی چاہیے مختلف مسنوات کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بدکسمتی سے اس کا بہت زیادہ فقدان دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس خطیا کے اگر ہم بات کریں اپنے پروسی ممالک کی بات کریں تو وہی تمام مسنوات جو دیگر ہمارے پروسی ممالک بھی موجود ہیں پاکستان میں اس سے زیادہ شاید پوٹینچل ہو لیکن ہم اس پوٹینچل کو اس طریقے سے ٹیپ کر کے ہم اس کا بینیفٹ نہیں لے پارے جس کے ایک بڑی مثال ہے کہ اگر ہم اپنے لائف سٹاک ڈیری کے شعبے کی بات کریں اس کے اندر ہمارے پاس اتنے آپشن موجود ہیں کہ ہم نہ صرف میڈلیس بلکہ دنیا کے دیگر ممالک موجود ہیں جہاں پر پاکستان اپنی مسنوات کو فروخت کر کے کثیر ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے اسی سترے کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے لیول کے اوپر مارچ دوہزار انیس میں کہ ہمیں عالمی میارات کو یقینی بناتے ہوئے اپنے جو میٹ ہے ہمارا حلال گوشت ہے ہم انہیں مسلم ممالک اندر فروخت کریں جو ایک بڑی لکریٹیو مارکیٹ کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے لازم تھا کہ عالمی مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق جو سرٹیفکیشن ہے جتنے بھی ایکسپورٹر ہوں جو بھی اس کام سے منسلک ہوں ان کے پاس پاکستان کے اندر ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو انہیں وہ سرٹیفکیشن فراہم کرے جس کے بعد عالمی کمپنیاں جو پرکیور کرتی ہیں حلال میٹ حلال فوڈ وہ اس کے انٹائٹلمنٹ ہو جائے گی کہ اس سے وہ پروڈکٹ خرید سکتی ہیں اس مقصد کے لیے مارچ بڑی تگو دو کے بعد بہت کئی سالوں کی تخیر کے بعد مارچ دوہزار انی میں اسی سی نے فیصلہ دیا لیکن بدکسمتی کے ساتھ چھے ماہ سے زیادہ رسا گزرنے کے باوجود یہ حلال اتھارٹی ایفیکٹیو نہیں ہو سکی یہ فعل نہیں ہو سکی ایک تنازہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اتھارٹی کس وزارت کے ماہ حتیت کام کرے گی جہاں پر موسطر طریقے سے اپنا کام شروع کر سکے پہلے اس معاملے کو اس اتھارٹی کو وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے ماہ حتیت رکھا گیا چونکہ سرٹیفکیشن کا معاملہ ہے سٹینڈرز کا معاملہ ہے اور وزارت سائنس اور ٹکنالوجی پہلے ہی پاکستان سٹینڈرڈ کنٹرول اتھارٹی کے ماہ حتیت کام کرتی ہے تو یہاں یہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے یہ انٹینشن تھی لیکن اس کے بعد وزیراعظم کے مشیر برائے دارہ جاتی صلاحات اور دیگر کیبنٹ ممبران نے سامنے جب معاملہ پہ ٹیک اپ ہوا تو یہ بات سامنے لائی گئی کہ نہیں اس حلال اتھارٹی کو ہمیں وزارت تجارت کے ماہ حتیت کرنا چاہیے چونکہ وزارت تجارت عالمی سطح کے اوپر مختلف جو پاکستان کی پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے ان سے متعلق وہ ایس آر ایشو کرتی ہے آرڈر ایشو کرتی ہے اس کے ایکسپورٹ کے حوالے سے اس کا ایک اہم رول ہے تو ہمیں یہ اس کو وہاں پر پلیس کر دینا چاہیے اور یہ کب اس وقت ایک بڑا تنازع چل رہا ہے بیسیکلی کہ حلال اتھارٹی کو کس ادارے کے معاتیت ہونا چاہیے پاکستان حلال اتھارٹی کو جس کے لیے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ اس نے وزارت تجارت کے باحتیت رہ کے کام کرنا ہے یہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے یہ معاملہ تو یہاں پہ ہے اس کے ساتھ ایک اور معاملہ منظر آم پر آیا ہے کہ آپ نے منظوری دے دی پاکستان حلال اتھارٹی بنانے کی حوالے سے لیکن اس نے کام کیسے کرنا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں اس کو انشور کرنے کے لیے اس کی کیا کپیسٹی ہوگی کس طریقے سے وہ تمام پیرامیٹرز کو یقینی بنائیں گے تو اب ایک تجویر سامنے آئی ہے کہ ایک جانب تو یہ معاملہ ہے کہ کس ادارت وزارت کے محتیت کرنا ہے دوسری جانب یہ معاملہ آ گیا ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ کی ایک کنسلٹنٹ فرم کو ہائر کریں وہ کنسلٹنٹ فرم اس سارے معاملے کیوں پر اپنی ایکسپرٹ اپینین دے گی وہ احلال آتھورٹی کے سٹینڈرز تیار کروائے گی کس انوائرمنٹ کے اندر کام کرنا ہے کون سے سٹینڈرز ہیں کیا ریجنسیشن فیو ہونی چاہیے اس کے بعد یہ کام شروع کرے گی اس کا مطلب ہے کہ آئندہ تین سے چھ ماہ مزید یہ کام لٹک جائے گا بدقسمتی کے ساتھ وہ کام جو ہمیں آج سے کئی سالوں پہلے کرنا چاہیے تھا پاکستان خطیف ذرے مبادلہ کما سکتا تھا کئی سالوں کی تخیر کے بعد ہر ایک دن قیمتی ہے ہر ایک دن میٹر کرتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان حلال آتھورٹی ہماری پوری رورل اکانومی کو چینج کر سکتی ہے یہ جو اس وقت لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے بے روزگاری ہے لوگوں کے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو کرزے لینا پڑتے ہیں چونکہ ہمارا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا اندر جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وجہ سے ہمیں ڈینٹ ڈالتا ہے تو یہ وہ شعبہ ہے جس کو توجہ دے کر جس کو فال کر کے ہم اپنے رورل اکانومی کو بہت سٹینکھن کر سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو جب اچھا معافضہ ملے گا وہ جانوروں کو پالیں گے بہتر طریقے سے ان کی نیگے داشت کریں گے جب ان کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرز ہوں گے یہاں پر مختلف کمپنیاں موجود ہوں گی جو ان سے پرکیورمنٹ کریں گی اور اس کو انچور کر کے عالمی سطح کے اوپر فروخت کریں گی تو پوری ایک سپلائی چین بنے گی معاشیت کو بھی فائدہ ہوگا روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہمارے سب سے بڑا ہے کہ ہم عالمی ملکوں کے اوپر عالمی اداروں کے اوپر جو ہمارا انحصار ہوتا ہے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے کرز لینے کا اس سے بھی گریجلی ہم اس پہ چھٹکارہ نہیں تو کم ہی ضرور لاسکتے ہیں تو یہ وہ میئرز ہیں جہاں پہ ہمیں بینیفیٹ آسکتے ہیں بہت شورٹ ٹم کے اندر اس کو ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے پرامیسٹر پاکستان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور اس پاکستان حلال آتھارٹی کو تنازات کی نظر کرنے کی بجائے اس کو جلد از جلد فال کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اگلی خبر کی جانب مولانا فضل الرحمن کی جانب سے مذاکرات سے انکار کر دیا گیا ہے جبکہ بیک ڈور پر اہم حکومتی اتحادیوں اور مذاکراتی کمیٹی کی اہم شخصیات سے رابطوں کا انکشاف بھی ہوا ہے اور مولانا کے چار قریبی ساتھی دو مرتبہ رابطوں میں بھی آ چکے ہیں تو ران عظیم بتائے گا پر ویس خٹک کو تو جواب دے دیا مولانا نے کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے کن کے آپس میں رابطے اور ہیں کیا چانسز ہیں دیکھیں مدیخہ یہ صرف اخبارات ٹی وی چینلز تک کر رہا ہے یہ گفتگو چار رہی ہے صرف کہ رابطے نہیں ہو رہے مولانا کی طرف سے میں بالکل آپ کو مصدقہ طور پر یہ بتا رہا ہوں اور یہ آنے والے دنوں یہ چیزیں اوپن بھی ہو جائیں گے کہ مولانا کی طرف سے باقیدہ اور حکومت کی طرف سے دو دفعہ رابطے ہو چکے ہیں مولانا کے قریبی ساتھی جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مولانا کے رائٹ اور لیفٹ ہیں اور مولانا جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں مولانا وہی کرتے ہیں اور مولانا کی مشاورت میں اہم تینین کردار ان کا ہوتا ہے ان کے اور حکومت کی سطح پر باقیدہ دو دفعہ رابطے ہو چکے ہیں ان رابطوں میں حکومت کے ایک انتہائی جو قریبی اتحادی ہیں انہوں نے بڑا اہم رول دا کیا ہے اور ان قریبی اتحادیوں کا تعلق پنجاب سے ہے ایک ملاقات ان کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے اور ایک ملاقات جو ہے وہ کے پی کے ہی دوستوں کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے اور یہ دونوں ملاقاتیں جو ہیں ہو چکی ہیں ان ملاقاتوں میں بہت سی چیزیں تیہ بھی ہوئی ہیں کچھ معاملات ہیں جن کے حوالے سے ابھی مزید مذاکرہ جو ہیں ان سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے ذرائن اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بھی ایک اور ملاقات بھی ہوگی اور اس ملاقات کے بعد جو فائنل ڈسین ہوگا یا فائنل جو مطالبات ہوں گے اور جو معاملات بھی تیہ ہوں گے اس کے حوالے سے بائیس یا تئیس اکتوبر کا دن رکھا جائے گا اور بائیس اور تئیس اکتوبر کا دن رکھنے کا مقصد جو ہوگا کہ ایسے مطالبات جس سے حکومت کو بھی نقصان نہ پہنچیں اور مولانا صاحب کو بھی سیف راستہ مل جائے اور ان مطالبات کی کو لے کر یہ حکومت کی علا سطح جو کمیٹی ہے وہ جائے گی عمران خان صاحب کے پاس وہ آگے مطالبات کو رکھے گی مگر یہ ساری چیزیں جو ہے بائیس اکتوبر تک فائنل ہوں گی تئیس اکتوبر کو ہو سکتا ہے اس حوالے سے قیدہ کسی نہ کسی ضرائع سے یہ خبریں بھی باہر آنا شروع ہو جائے اور بھائی یہ بھی بتاتا چلو کہ اگر یہ مذاکرات کا عمل پورا نہیں ہوتا اور یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی تو پھر مولانا فضل الرحمن اسلام آباد میں داخلہ جو ہے ان کا شاید اس طریقے سے ممکن نہ ہو جس طریقے سے وقتی طور پر ممکن نظر آ رہا ہے اور مدیہا میں بلکل یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں وہ جو چیز بار بار ہم سن رہے ہیں کہ شاید دھڑنا ہوگا اور بڑا لمبا دھڑنا ہوگا دو ماہ کا دھڑنا ہوگا بڑی چیزیں جائیں گی تو یہ بھی ابتدائی طور پر ان کے دو سیشن ہو چکے ہیں ان میں یہ بات تیع ہو چکی ہے کہ اگر دھڑنا بھی ہوگا تو وہ چند دن کا ہوگا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو اور اگر ہو تو چند دن کا ہوگا اور اس میں کوئی ایسا نقصان نہ ہو یہ سارے معاملہ جو ہے تیع ہو چکے ہیں اب ایک نورہ کشتی ہے جو میرا خیال چال رہی ہے لیکن اس کا فائنل ڈسین جو ہے بائیس سے اور تیئیس اکتوبر کو ہوگا ٹھیک ہے سویل بیٹی آپ کا کومنٹ کیا ہوگا دو رابطے ہو چکے ہیں حکومت اور مولانا کے لوگوں کے درمیان لیکن مولانا کہتے ہیں مدیہ دیکھئے بڑی مشکل کے ساتھ بڑی دنوں مہینوں کی کامشوں کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب کا پروفائل انہوں نے اپنا ورکرز کے اندر اپنے فالورز کے اندر دوبارہ سے ڈیویلپ کرنا سٹارٹ کیا ہے اگر اس موقع کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں مذاقعات کرنے کا تو یارو اور ہم باتچیت کر رہے ہیں تو پھر ان کا پورا پروفائل دھڑم سے گر جاتا ہے اپوزیشن پارٹیوں میں بھی اور اپنے ان کے فالورز میں بھی دیکھئے جو وزیراعظم نے جنہیں یہ ٹاسٹ سونپا ہے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کچھ پی ایسے مشترکہ دوست ہیں جن کے ذریعے سے پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پیغام بھیجوایا جا رہا ہے تو یقینی طور کے پر جتنا بھی کرٹیکل سینیریہ ہوتا ہے اس کے اندر بات چیت گیا اور پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بساوقات سیاسی معاملات کے اندر پھر کوئی نہ کوئی ایسا موڈ ضرور آتا ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوہزار چودہ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے دھرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب بھی کسی نہ کسی توسط سے اس وقت کے وزیر داخلہ سے رابطے میں تھے تو چیزیں کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہیں تو اب ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے لئے بھی اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمن کے لئے بھی تو مشاورت بھی وہ جاری رکھیں گے بات چیت بھی ہوگی لیکن جو معاملات کس نہج پر بیٹھیں گے اس کے لئے بھی کچھ دن باقی ہیں جو دونوں سائٹس کو ڈیٹرمنٹ کریں گے کیا وہ انہیں نہیں روک پا رہے روکنے کا حتمی آپشن ہے تو کس طریقے سے روکنا ہے اور مولانا صاحب کو جب کچھ ملتا دکھائی دیتا ہے کوئی ان کی تشفی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بھی اس کے مطابق اپنے پلان کو حتمی شکل دیں گے کچھ روز تک ٹھیک ہے جی منی لانڈنگ سکنڈر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک اب خبر یہ ہے کہ منی لانڈنگ سکنڈل میں گرفتار اقبال زیڈ احمد کے خلاف بڑی کارروائی اور وفاقی حکومت نے سابق حکمانہ جماعت مسلم لگنون کا دستخط شدہ معاہدہ منسوک کر دیا ہے وزارت تمرائی کے تحت کمپنی پی ایل ٹی ایل نے معاہدے کو منسوک کیا ہے اور اسی پر ہم ڈیٹیل لیں گے شوہل بھٹی سے شوہل بھٹی آپ بتائے گا کوئی لاؤس تو نہیں ہو پچھلی حکومت کے کیے گا ہے معاہدے کو کینسل کر کے اس حکومت کے لیے اور اس کی مزید ڈیٹیلز کیا ہیں اس معاہدے کی مدیہ مسلم لگنون کے دور حکومت میں ہونے والے معاہدے وہ انرجی کے شعبے سے ہوں یا دیگر شعبوں سے متعلق ان میں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا اس کی جانکاری کا سلسلہ تو جاری ہے مختلف فورمز جس میں نیب بھی موجود ہے جس کے اندر کرزہ انکوری کمیشن بھی ہے لیکن یہاں پر جو ہم سٹوری ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ ایسے کہ پاکستان تریک انصاف کی حکومت نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے اور اکباز اور ڈیمز کے منی لانڈنگ سکینڈل کے اندر نیب کراچی کی حراست میں ہیں نیب کراچی نے انہیں گرفتار کیا اور ان کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے ڈاکٹر آسیم کے خلاف جو کرپشن کا ریفرنس فائل ہوا اس میں بھی ان کا نام آیا اور اس سے پہلے خود بھی وہ نیب کے شکنجے میں آ چکے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں پلی بارگین کرنا پڑی تھی لیکن اب بھی ان کا جو پروجیکٹ ہے اگرچہ کہ ان کا کاروبار نیب کی تمام ترکائیوں کاروائیوں اور ان کی جانب سے پلی بارگین کرنے کے باوجود اس نے مزید وسط اختیار کی مزید اس نے فروغ پایا لیکن اب ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب وہ اتنے عربوں عربوں روپے مالیت کے منصوبے شروع کر رہے ہیں لیکن مسلمی نون کی حکومت میں جب ان کے خلاف سپریم کورٹ میں خاجاسی صاحب نے رجوع کیا تھا تو انہی کی دور حکومت میں وہ شاید نباسی صاحب سے ایک بڑا کنٹریکٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے جو کہ کراچی کے اندر ایلن جی ٹرمینل کی تعمیر سے متعلق تھا یعنی کہ پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم کمپنی کے زیر انتظام یہ ٹرمینل تعمیر کیا گیا تھا اور اس ٹرمینل کو تعمیر ہونے کے دوران بھی وہاں پہ انہیں مسلمی نون کے دور حکومت میں شاید کنباسی صاحب نے بالخصوص بہت زیادہ ریلیکسشن دی تھی مراد دی تھی ان کا جب ایلن جی ٹرمینل جو معاہدہ ہوا جولائی دوہزار سولہ میں ہوا اس ٹائم لائن کے مطابق جب انہوں نے اپریشنل کرنا تھا اس سے پہلے پلانٹ جیسے ہی ٹرمینل کراچی پہنچنا تھا اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی ہونی تھی اور اکباز اڈیون ساتھ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ارب روپے کے لگ بھگی اماؤنٹ تھی انہیں یہ رقم یک مشتدار نہ کرنی پڑے پہلے انہیں نے بھرپور کوشش کی شاید کا نباسیز کے ذریعے سے کہ ان کو یہ رقم ماف کر دی جائے ماملہ اس وقت صبح سویرے پاکستان میں نائنٹی ٹیو نیوز نے اس کو ٹیک اپ کیا معاملہ منظرام پر آیا تو ان کو یہ ریایت نہ مل سکی چونکہ اس سے پہلا جو ٹرمینل پاکستان میں اپریشنل ہوا تھا انہوں نے کسٹم ڈیوٹی ادا کی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک اگر آپ نے مجھے یہ رقم ماف نہیں کی تو اٹ لیسٹ اس کی انسٹالمنٹ کر دی جئے تاکہ مجھے فوری طور پر یہ رقم ادا نہ کرنا پڑے تو شاید خانہ باسی صاحب نے اس وقت کے چیئرمن ایف پی آر کو بلوا کر اس کی انسٹالمنٹ کروائیں اور کچھ عرصے بعد جب انہوں نے انسٹالمنٹ کے بینک چیکس دیئے تو وہ بھی باؤنس ہو گئے تھے اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں گیا لیٹیگیشن ہو گئی اور کافی ایمبیرسنگ سٹویشن بنی لیکن ان کا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر وہ ریایتیں چھوٹ اور مالی مراز ضرور حاصل کرتے ہیں اب اس کے بعد اسی منصوبے جب یہ منصوبہ آگے بڑھا مقررہ وقت کے اندر اپریشنل ہوا چار سے پانچ ماہ تاخیر ہوئی تو انہیں مجموعی طور کے اوپر پچاس ملین ڈالر کا جرمانے کا سامنا کرنا پڑا جس کے اوپر گزشتہ تقریباً دو سالوں سے لیٹیگیشن جاری ہے وہ ابھی تک جرمانہ حکومت ریکور نہیں کر پائی چونکہ بیروکریسی کے اندر اور سرکاری افسروں کے اندر کوئی بھی حکومتیں ہوں جو بھی افسران آتے ہیں ان کے اندر نرم گوشہ ان کے متعلق وہ ضرور رکھتے ہیں ان کو کوائد و ضعبط کے اوپر ان کے لیے ریلیکس کیے جاتے ہیں انسینٹیو دیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ موجودہ دور حکومت میں بھی کچھ شروع کے کچھ مہینوں میں جاری رہا لیکن اب جب حالات نیب کراچی نے انہیں گرفتار کیا اور ان کی جو ایک پیرنٹ اور کمپنی تھی بھگ پندرہ میلین ڈالر تھی اور اس گرنٹی کے لیے ایک ٹیکنکل ٹرم ہوتی ہے جسے کریڈٹ ریٹنگ کہا جاتا ہے وہ کریڈٹ ریٹنگ ایک انٹرنیشنل لیول کے مطابق انٹیکٹ رہنا ضروری تھی پچھلے سال پتا چلا کہ جب جی جی ویل کو نیب کی کریپین کا سکینڈل کا سامنا کرنا پڑا تو جی سی آر نے جو کہ ریٹنگ ایجنسی ہے اس کی ریٹنگ کم کر دی تو معاہدیہ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی وزارت طوانائی کے مہاتف کمپنی پیل ٹیل نے اس کمپنی کو اکباز ایڈیمنٹ کے کمپنی کو ستمبر دوہزار اٹھارہ میں لکھا کہ آپ نے یہ معاملہ ہم سے چھپایا آپ فوری طور کے اوپر ہمیں پندرہ میلین ڈالر کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق ہمیں پرفارمنس گرنٹی دیں لیکن خطو کتابت چلتی رہی دسمبر میں جنوری میں فروری مارچ جون جولائے اگست ستمبر تک یہ خطو کتابیں چلتی رہی متعلقہ کمپنی انس کو خط لکھتی تھی آگے سے جواب آتا تھا ٹارم اور ٹول کے سرچلے جاری رہے الٹی میٹلی جو سرکاری دستاویز ہمیں محصول ہوئی ہے پاکستان الین جی ٹرمینل لیمیٹیڈ کمپنی جس کے ساتھ ٹرمینل کا معاہدہ ہے جو کمپنی اس کو کپیسٹری پیمنٹ کرتی ہے اور اس کو الین جی ریگیسفکیشن کے لیے اس ٹرمینل کو یوز کرتی ہے جب انہوں نے اس معاہدے کے خلاف ورزے کی اور اب لائپ کراچی بھی ایکٹیو ہے تو اچانک انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی پوچھ کچھ کرے انہوں نے فائنل نوٹس جاری کیا اور فائنل نوٹس کے بعد بھی پرفارمنس گرنٹی جمع نہ ہوئی تو اب پی ایل ٹیل جو کہ وزارت اتوانائی کے مہاتیت کمپنی ہے انہوں نے اکباز ریڈیمنٹ کی اس کمپنی کے ساتھ الین جی ریگیسفکیشن کا جو ٹرمینل کا جو معاہدہ تھا ٹرمینل سے متعلق وہ منسوخ کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ غیرمولی حالات کے اندر عمومی طور کے اوپر دیکھی جاتی ہے انٹرنیشنلی بھی اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے اور بالخصوص اکباز ریڈیمنٹ اور ان کی کمپنی جس لیول کے اوپر پرفارم کر رہی تھی اور بالخصوص وہ تیسرا ایک اور ٹرمینل بھی لگانا چاہتے تھے جو دو ٹرمینل پاکستان میں اپریشنل ہیں تیسرے کے لیے بھی افرٹ کر رہے تھے تو ایسے سنیری اکندر جب آپ کی پرفارمنس یہ ہو کہ آپ غلط بیانی سے کام لیں آپ اپنی کریڈٹ چھپائیں مطلقہ معاہدے کے مطابق مطلقہ وزارت کو مطلقہ کمپنی کو آپ انفارم نہ کریں اور ایک سال بعد آپ کا کانٹریکٹ کینسل کرنے کی نوبت آ جائے تو یہ کسی بھی کمپنی کے پر بہت بڑا ڈینٹ ہوتا ہے لیکن وزارت طوانائی نے یہ ڈینٹ ڈال دیا ہے اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ سن لیجیے گا یہ ٹرمینل جس کی ملکیت ابھی بھی اکباز زیڈ احمد صاحب کی ہے لیکن چونکہ ان کے ساتھ پندرہ سال کا ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق اب جب انہوں نے اپنی پرفارمنس گرنٹی فرام نہیں کی ان کی وجہ سے ان کے فالٹ کی وجہ سے یہ کانٹریکٹ حکومت پاکستان نے کینسل کیا ہے تو اب اس ٹرمینل کا جو آپریشن ان سرویسز جو ایگریمنٹ کینسل ہوا ہے اس ٹرمینل کا آپریشن مکمل طور کے اوپر وزارت طوانائی کی کمپنی پی ایل ٹی ایل اپنے کنٹرول میں لینے جا رہی ہے یعنی کہ اکباز زیڈ احمد اور ان کی ٹیم کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور مکمل طور کے اوپر اس پلانٹ کو حکومت پاکستان رن کرے گی چونکہ یہاں سے ہم چھ سو ایم ایم سی ایف ڈی یومیا گیس گیس افکیشن کرتے ہیں تو اگر موسم سرما بلکل اروج پر ہے آنے والا ہے چند دن باقی ہیں تو ایسے صورتحال کے اندر جب تمام سہارفین کی گیس کی طلعہ بڑھ رہی ہے اس ٹرمینل کو بند کرنا شٹ ڈاؤن کرنا حکومت افورڈ نہیں کر سکتی لیکن کانٹریکٹ کا حصہ ہے کہ اگر آپ کی پارٹ کے اوپر فیلیر ہوگا آپ کا آپریشن سرویسیز ایگریمنٹ کینسل ہوگا آپ کو کپیسٹی پیمنٹ نہیں ملیں گی اور حکومت پاکستان کی کمپنی پی ایل ٹی ایل آپ کے اس پلانٹ کو ٹیک آور کر لے گی اب یہ ٹیک آور کرنے جا رہے ہیں اس کو خود چلائیں گے اور اکباز ایڈ احمد اور ان کی ٹیم کے لیے جنہوں نے ایک مس کمیٹمنٹ کی ریمانٹس کے باوجود پرفارمنس گرنٹی پندرہ ملین ڈالر کی جمع نہیں کروائی اب الٹی میٹلی ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے لیکن اس کے ساتھ ان کے ذمہ پچاس ملین ڈالر کا جربانہ بھی واجب الادا ہے اب یہ ریئر بہتر موقع ہے کہ اس موقع کے اوپر وفاقی حکومت یہ ریکاوری بھی یقینی بنائے تھوڑا سا پروسس ہے جو کہ وزارت قانون کی سطح کے اوپر بطور سالس کے ذریعے سے حل ہونا ہے اس کو مکمل کر کے وہ جرمانے کی رقم بھی وصول کی جائے چونکہ اس پلانٹ کے تخیر سے اپریشنل ہونے کی نتیجے میں ملکی معاشیت کو اور عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا اگلی خبر کے جانے بڑھیں گے فضل الرحمن کے لئے جھٹکا چائنیز سفارت خانے کے بعد سعودی سفارت خانے کے ذمہ دارہ نے بھی مولانا فضل الرحمن کو صاف جواب دے دیا ہے سعودی عرب پاکستان کے سیاسی معاملات میں عمل دخل نہیں کرے گا اور پاکستانی حکومت کے ساتھ کھڑا رہے گا تو رانعظیم آپ بتائے گا مولانا سعودیہ سے کیا مدد چاہتے تھے دیکھیں مولانا فضل الرحمن کی ٹیم نے مولانا فضل الرحمن نے یہ کافی دنوں سے پروپوگنڈا چل رہا تھا کہ ان کے پیچھے سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہے اور انہیں سعودی عرب سے بہت زیادہ سپورٹ بن رہی ہے اور یہ کئی تجزیہ گاروں نے اس کا ذکر بھی کیا کئی اخبارات میں اس حوالے سے خبر بھی چھپی اور یہ ڈسکس بھی کیا گیا کہ وزیراعظم پاکستان سعودیہ سے پاکستان واپس پہنچے ہیں اور پھر مذاکرات کا کہا گیا ہے کہیں سعودیہ کے جانب سے آیا ہے کہ مولانا سے مذاکرات کیے تھے یہ بلکل یہ ڈسکس بھی ہوا لیکن جب میری سعودی سفارت خانے کے ذمہ دار افراد سے اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے بلکل واضح دور پر کہا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں سے ہمارے اچھے طلاقات ضرور ہیں مگر یہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر کبھی بھی سعودی عرب عمل داخل نہیں دے گا اور پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی تحریک کسی بھی حکومت کے خلاف چلتی ہو ہم کبھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے یہ بھی انہوں نے بلکل واضح دور پر کہا کہ مولانا فضل الرحمن کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی حالات کیا ہو پاکستان کے اندر سیاسی تحریکیں چلیں اس میں سعودی سفارت خانہ سعودی حکومت کسی صورت پارٹی نہیں بنے گی چونکہ مولانا فضل الرحمن کو بہت زیادہ یقین تھا کہ وہاں سے انہیں مدد ملے گی ہر قسم کی مدد ملے گی مگر وہاں سے انہیں مدد کے بجائے کھلا جواب مل گیا کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں عمل داخل نہیں دیں گے بلکہ جو صفی پاکستان میں ہے سعید بن البال کی یہ پاکستان کی حکومت پاکستان اور حکومت سعودی عرب کے درمیان ایک پل کا رول ادا کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ سعودی عرب سے اتنی زیادہ سرمایہ کاری آئی ہے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر سعودی حکومت کے ذمہ داران جو ہیں اس چودہ ماہ میں کم از کم بیس دفعہ آئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر سعودی جو انٹیلیجنس ہے سعودی عرب کا جو افواج ہیں ان کے ذمہ داران پاکستان آئے ہیں تو پاکستان کے ایک سعودی عرب کے ساتھ ایک مسائلی تعلقات ہیں تو انہوں نے بالکل واضح کہا ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ کریں اور پاکستان کی حکومت اور سعودی حکومت میں ایک بہترین تعلقات ہیں اور عمران خان اور ولی اہد اور جو شاہ سلمان ہیں ان کے درمیان ایسے تعلقات ہیں کہ جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اس وقت پاکستان اور سعودی عرب دونوں ایک ہی بیج پر ہیں اور مجودہ حکومت کی کریپشن پالیسی مجودہ حکومت کی تمام بالسکیوں کی سعودی حکومت جو ہے سعودی عرب مکمل سپورٹ کر رہا ہے اب اس معاملے پہ جو مولانا صاحب کو جیسے ہی سعودی سفارت خانے کی طرف سے یہ جواب ملا مولانا صاحب کی ٹیم بھی گئی کئی ملاقاتوں کی کوششیں کییں گی ملاقاتیں ہوئیں بھی اس جواب ملنے کے بعد اب مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ انتہائی مایوس ہوئے ہیں کیونکہ دو سفارت خانے تھے جن پر وہ سب سے زیادہ کام کر رہے تھے ایک چائنہ کا اور ایک سعودی عرب کا دونوں طرف سے یہ جواب ہو چکا باقی وہ اس وقت تک تیرہ مختلف غیر ملکی سفارت خانوں میں جا چکی ہے ان کی ٹیم مختلف سفارت کاروں سے مل چکے ہیں انہیں خط لکھ چکے ہیں لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمن صاحب انہیں اس میں وہ کامیابی ہوتی نظر نہیں آئی اور سعودی سفارت خانے نے بلکل واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندونین معاملات میں کوئی دہلی دے گا اور حکومت کے ساتھ کرا ہے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے اگلی خانے بڑھیں گے ایک سال گزنے کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز کو آپریشن کی حالت نہیں سور سکی ہے مستقل ایم ڈی اور منظور نظر شیئرمین بورڈ کی تاجناتی کے باوجود مالی حالات جو ہیں وہ بلکل خراب ہیں اور مختلف کمپنیز کو تین سال سے زائد واجب الادا چھ عرب روپے ادا نہیں کیے جا سکے ہیں اور کئی فیکٹویاں دیوالیا ہو گئے ہیں اور سینکڑوں ملازمین جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں سویل بٹی آپ بتائے گا کوئی حالات صدر نے کی کوئی امید بھی ہے یا اسی طرح کیسے صورتحال رہے گی احمدیہ دیکھئے پاکستان حکومت کی جانب سے جب انیس سو اکتر میں یوٹیلڈی سٹورٹ کارپریشن قائم کی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشر کے وہ افراد جو ان سے کوئی نجائز منافق خوری نہ کر سکے اور انہیں ایک سستے دام کے اوپر میاری اشیاں ان کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے اچھا انیشیٹیف تھا اور کئی سالوں تک یوٹیلڈی سٹورٹ کارپریشن نے اس ملک کے عوام کیوں بہت اچھے انداز میں سرف کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہے حکومت جسے بیڈ گورننس کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے عمومی طور کے اوپر کچھ ان کے ناقدین کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس دور کے اندر بھی یوٹیلڈی سٹورٹ کارپریشن کی سلانہ سیل کا جو والیم تھا وہ تقریباً چورانوے عرب روپے تک جا پہنچا تھا منافع بخشی دارہ تھا اگر تک کسید بھرتیاں بھی ہو رہی تھی اور بھی بہت سے معاملات تھے لیکن یوٹیلڈی سٹورٹ کارپریشن نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر سیل حاصل کرنے کو یقینی بنایا لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے مختلف پاکستان یوٹیلڈی سٹورٹ کارپریشن نے مختلف اشیاء فروخت کرنی ہے تو مارکیٹ سے پرکیورمنٹ کرتے ہیں ٹینڈر کے ذریعے پیپرا روز کو فالو کیا جاتا ہے اور جب وہ فالو کرتے ہوئے اشیاء خریداری کرتے ہیں تو مختلف سٹورٹ پر فروخت کی جاتی ہے جب آپ اوچھی اشیاء فروخت کر دیتے ہیں لیکن جن سے آپ نے اشیاء خریدیں ان کو پیمنٹ نہیں کرتے تو اس سوسائیٹی کے اندر کیوں پر سوسائیٹی پر بھی اور اس کے ساتھ جو مختلف سپلائرز ہیں مختلف کمپنیاں ہیں ان کو بھی آپ بینک کرپٹنسی کی طرف لے کے جاتے ہیں وجہ کیا ہے تین سال سے زیادہ کرسہ گزر گیا ہے اور جلٹیلٹی سٹورٹ کارپریشن نے مختلف کمپنیوں سے مختلف اشیاء خریدیں وہ مارکیٹ میں فروخت کر دیں لیکن اس کے بعد وہ کمپنی مزید سمان دوبارہ اگر کوئی ٹینڈر انہوں نے کیے بھی صحیح تو وہ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے چونکہ ان کے ماضی کے واجبات ادا نہیں کیے گئے مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے میں نے بات کی جنہوں نے مختلف اشیاء سپلائی کی تھی چھے عرب روپے پرائیویٹ سیکٹر کا یوٹیلٹی سٹورٹ کارپریشن کے ذمہ واجب الادا ہے وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو نتیجہ دن ہوا کیا وہ کمپنیاں اپنی دیگر مصنوعات تیاری کرنے سے بھی کاثر ہو چکی ہیں ان کے کارخانے بند ہو رہے ہیں جب وہ کارخانے بند ہو رہے ہیں تو وہاں پر لوگ بیروزگار ہونے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں جن کی تعداد سیکڑوں میں بتائی جا رہی ہے چونکہ جب آپ کے پاس لیکوڈریٹی کا مسئلے ہوں گے آپ کے پاس کیش فلو آپ کا ایفیکٹ ہوگا آپ بینکوں سے بارنگ کر کے اپنا سسٹم رن کر رہے ہوں اور جن کو آپ نے اشیاء تیار کر کے فروخت کی وہ پیمنٹ نہیں کرتے دو ماہ چار ماہ چھ ماہ تین سال سے زیادہ عرصت تقریباً گزر گیا اور وہ پیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ یوٹیلٹی سٹورٹ کارپریشن کی جو حالات ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے یوٹیلٹی سٹورٹ کارپریشن کی سیل جو ہے وہ اس کی بہت لئیس لیول پہ آ چکی ہے جو بتایا جا رہا تھا کہ دس سے پندرہ عرب کے درمیان سلانہ کی لیول پہ آ چکی ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے پہلے تو کوشش کی کہ اس کو نجکاری کرتے ہیں پھر جب یوٹیلٹی سٹورٹ کارپریشن کے ملازمی نے دباؤ بڑھایا عوام کا اس کے پر تنقید ہوئی تو پھر اس منصوبے کو کینسل کیا گیا ورکر تھے جن کا کہا جاتا ہے دوہری شہریت کے حمل بھی ہیں انہیں یوٹیلٹی سٹورٹ کے بورڈ آف ڈریکٹر کا چیئر مین اپوائنٹ کیا گیا بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومتی شخصیات کے بہت قریب قربت رکھتے ہیں اور انہوں نے بطور چیئر مین زمانداریاں سنبھالنے سے پہلے ایم ڈی کے اختیارات بھی استعمال کرنا شروع کیے اور منسٹری میں بیٹھ کیا وہ مذاکرات میں بھی شرکت کرتے تھے لیکن تنقید برداشت کی لیکن ہم نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اگر شاید یہتنے حکومتی شخصیات کے انتہائی قابل اعتماد شخصیت ہیں تو شاید یہ اس ادارے کو بہتر کر لیں چونکہ کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک وہ ریٹیل کے بزنس سے وہ بستا ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے تو شاید اس کو فائدہ ملے لیکن سال گزرنے کے باوجود فائدہ کیا ہونا تھا صورتحال مستقل ایم ڈی مارکٹ سے پوائنٹ کیا گیا عمر لودی صاحب عمر لودی صاحب کو مستقل ایم ڈی پوائنٹ کیا گیا کہ وہ بہت زبردست کر ایڈنشل کے حامل ہیں لیکن ان کے آنے کے بعد بھی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے بہت چار سو کے لگ بگ سٹیشن بند کیے جا سٹورز بند کیے جا چکے ہیں اور مزید بند ہو سکتے ہیں چونکہ آپ کی سیل بہتر نہیں ہوگی لیکن شوٹلی سوئل بٹی بتائے گا ہر ہر باپنا کے دیکھ لیا فیورٹ بندے کو بھی اپوائنٹ کر کے دیکھ لیا کمپنیز سے جو رقم لینی ہے وہ بھی نہ لی ٹھیک ہے خسارے میں آورال جا رہا ہے اب جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آ کی گارمنٹ کا ارادہ ہے کہ اس کو نجکاری کی طرف لے جائے جائے تو راستہ تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ نجکاری کی طرف جا رہا ہے ہوگا یہی دیکھئے نجکاری ہر مسئلے کا حل نہیں ہے یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر نہ صرف غریب بہت سے سینکڑوں ہزاروں ملازمین کو ملازتیں ملی ہوئی ہیں اور اس کے ساسات بہت سے لوگوں کو جو مختلف کمپنیاں نجائز منافق ہوری کرتی ہیں گیر میر اشیاء فرام کرتی ہیں اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حکومت اس ادارے کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سپورٹ فرام کرتی ہے مسئلہ سے روی ہے ریسنٹی انہوں نے ایک بینک سے پانچ روپے کرز لیا وہ بھی خرچ ہو گیا تفصیل نہیں پتا یونین کے صدر سید آریف سے انشاء نے خط لکھ کر انتظامی سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے پانچ روپ کہاں گئے آپ کمپنیوں کے جو واجب الادارکم ہیں وہ کلیر کیجئے سیل میں اضافہ کیجئے سٹورز کو ایفیکٹیولی رن کیجئے آپ کے پاس پروکیورمنٹ کو منیٹر کرنے کے لیے اشیاء کی جو آپ کی کتنی اشیاء موجود ہیں کوئی سوفٹوئر نہیں ہے تو مرشل بنیادہ کے اوپر اس کو چلایا جائے یہ منافع بخشی دارہ ہے اور اس کے ساتھ یہ غریب لوگوں کو سستے دام کے اوپر اشیاء فرام کر سکتا ہے یہ صرف اور صرف ماضی کے اندر جو بد انتظامی تھی جو یہاں پر کرپشن رپورٹ ہوئی اکربار پروی ہوئی مند پسند لوگوں کو نوازا گیا اس کے نتیجے میں آج فیکٹیم بند ہو رہی ہیں لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اور یوٹیلٹی سٹور کارپیشن کے حالات ہے کہ وہ سورنے کے نام نہیں دے ترجمان یوٹیلٹی سٹور کارپیشن سے آج بھی ہم نے رابطہ کرنے کوشش کی کہ ان سے موقف لیا جا سکے لیکن انہیں رابطہ کرنے کے باوجود ہمیں موقف رام نہیں کیا خبر کی جانے بڑھیں گے جو آخری خبر ہے جی لڑکانہ میں زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی شکست پر بلاول بھٹو صبح قیادت سے ساخ ناراض ہو گئے ہیں سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے تنظیم میں اہم تبدیلوں کا اشارہ بھی دے چکے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے اہم راہنماؤں نے شکست کی ذمہ داری مولانا فضل رحمان کے ساتھیوں پر ڈال دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مولانا کے جو ساتھی ہیں انہوں نے سپورٹ کیا جی جی ڈی آئے کے امیدوار کو تو اصل یہ ہے کیا مسئلہ اس پر رانعظیم روشن ڈالیں گے رانعظیم ٹھیک ہے ایک دوسرے کو پر ہم الزام تو لگا دیں بات سیٹل ہو جاتی ہے لیکن بلاول نے تو اس خواہش کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرائیں گے اس حلقے میں پاسیبل ہے یہ بات دیکھیں بلاول صاحب نے اظہار کیا ہے اظہار اسی صورت میں کرتا ہے بندہ جب بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے دیکھیں بلاول بٹو نے اس حلقے میں نا صرف الیکشن کمپین کی الیکشن ڈے پہ بھی بھی آئے پوری سندھ کمپین کرتے رہے کئی وزراء کو نوٹس بھی جاری ہوئے الیکشن پیچھن کی طرف سے کئی شکایات بھی گئی ساری مشینری بھی وہاں پہ لگی ہوئی تھی تمام معاملات کے بعد جو جس وقت الیکشن سے ایک روز پہلے جو ان کو رپورٹ تھی بلاول بٹو زرداری کو وہ یہ تھی کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں ان کے بعد جو ان کے حلقوں نے انہیں اطلاع دی تھی کہ ان کی مزیشن ٹھیک ہے لیکن کال جیسے ہی الیکشن کا ڈزلٹ آتا ہے اور اس جگہ سے الیکشن کا ڈزلٹ آتا ہے جو پیپس پالڈی کا قلعہ ہے جہاں سے کہا جاتا ہے کہ لارکانہ جو ہے یہاں پر ایک کھمبے کے اوپر بھی پیپس پالڈی کا نام لکھتی جائے تو اس کو ووٹ ملتا ہے اس الیکشن میں ووٹ جو ہے بہت کم ملے اتنے ووٹ نہ مل سکے جتنے ان کو توقع ہوتی الیکشن ہار گئی الیکشن ہارنے کے بعد رات جو ہے بقیدہ بلاول بٹو نے بغیر برہمی کا اظہار کیا اور اس اظہار میں انہوں نے صوبائی حکومت سندھ کے وہ وزراء جن کو کمپین کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اور وہ پیپس پالڈی کیم رہنما جن کو یہ ذمہ داری سوپی گئی تھی کہ سلکے میں ہر حال میں الیکشن جیتنا ہے ان کے ساتھ سخت نرازگی کا اظہار کیا انہوں نے بلکل واضح دور پر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سندھ سے اب ہمیں کچھ لوگوں کو تبدیل کرنا پڑے گا کچھ تبدیلیاں لانی پڑے گی کچھ نئے لوگوں کو اور کچھ پرانے لوگوں کو منا کر جو ہے دوبارہ اس میں متحرک کرنا پڑے گا اور اسی دوران میں جب بلاول بٹو زرداری جو ہے یہ بات کر رہے تھے تو پیپس پالٹی کے چند رہنما جو اس وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے بلاول کو کہا کہ جناب اس طرح بھی توجہ دیں کہ ہم تو بلانہ فضل رحمان کی سپورٹ کرنے چلے ہیں ہم ان کے جلسوں میں تقریرے کرنے کا کہہ رہے ہیں ہم انہیں سندھ سے محفوظ راستہ دینے کا کہہ رہے ہیں مگر اس الیکشن میں جو ساڑھے چار سے پانچ ہزار ان کا ووڈ تھا وہ تو اوپن ووڈ جو ہے جی ڈی اے کے میتوار کو گیا ہے وہ تو ہمارے خلاف جلسے جلوسوں میں تقریر کر رہے تھے وہ تو ہمارے خلاف کھل کر میدان میں آئے ہوئے تھے اور ان کے جنڈے بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہے تھے اور ان کے ڈنڈے بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہے تھے اور یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ جو لوگ آج اس وقت میں فیصلہ کیا ہوا ہے پھر فیصلہ یہ ہوا ہے جی کہ بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اتنا ہی چلا جائے کا جتنا سیاسی طور پر ہم چل سکتے ہیں ہم انہیں یہاں پہ ایسی سپیس نہیں دیں گے کہ وہ آ کر سارا کچھ ہائی جیک کر لیں ان کے ساتھ وہی سیاست کریں گے جس طرح کی وہ ان کے ساتھ اس الیکشن میں انہوں نے سیاست کی ہے اور باقی سندھ کے اندر یہ بلکل واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے آئندہ چند دینوں میں اسی نکتے کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت و ختم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ